بسم اللہ الرحمن الرحیم دن فرشتوں کی سفارش سے محروم کر دیا جائے گا اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لانت کا مستحق ٹھہرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دین کے شرع علم کو چھپانے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کو برا بھلا کہنے والا دین میں نتنی بدات ایجاد کرنے والے کو تحفظ فراہم کرنے والا یا اس کا دفاع کرنے والا ہر وہ شخص بھی فرشتوں کی لانت کا مستحق ٹھہرتا ہے جو اپنے مسلمان بہن بھائی کو خوفزدہ کرنے کے لیے لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز یا ہتھیار سے اس کی طرف اشارہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کی کسی چیز یا ہتھیار سے اشارہ کیا بے شک فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں خواہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو کسی بھی مسلمان سے کیا گیا کوئی وعدہ توڑنے والا مسلمان بھی قیامت والے دن فرشتوں کی سفارش سے محروم کر دیا جائے گا اور فرشتوں کی لانت کا مستحق ٹھہرے گا نیز وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے دوستی اور پیار محبت رکھے ہر وہ مسلمان جو اپنی نسبت اپنے باپ کی وجہے کسی اور سے جوڑے وہ عورت جسے اس کا شوہر اپنے بستر پر بلائے اور وہ اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دے ہر وہ انسان بھی فرشتوں کی لانت کا مستحق بنتا ہے جو اللہ رب العزت کی شریعت کے نفاظ میں رکاوٹ ڈالے یا رکاوٹ بنے یہ تمام وہ بدقسمت افراد ہیں جو قیامت کے دن نہ صرف فرشتوں کی سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے بلکہ فرشتوں کی لانت کے مستحق ٹھہریں گے